وہ ناسس نامی ایک یونان کا شخص تھا جو بہت امیر قبیر تھا وہ نمبر لگتے نا آٹھویں نمبر پہ اور ساتھویں نمبر پہ چھٹے نمبر پہ دنیا کا امیر ترین شخص کون ہے تو کسی زمانے میں وہ ان نمبروں میں تھا تو اس کی آنکھوں کے یہ پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھول دیتا تھا سلوشن ٹیپ لگا کے بند کر دیتا تھا اور وہ سو جاتا تھا پھر وہ کھولتا تو اس کو دیکھنا ملتا تو یہ آٹومیٹک سسٹم خراب ہو گیا تو کسی نے اناسس سے ایک دن پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے یہ جہازوں کے بیڑے تیرے ہیں یہ اتنے بڑے کاروبار ہیں تاحد نظر پھیلے ہوئے بنگلے اتنا کچھ تو کوئی خواہش رہ گی ہے اس نے کہا ہاں ایک میری خواہش رہ گی ہے تو سننے والے نے کہا کہ کیا کہا کاش کہ اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں یہ میری خواہش ہے تو اس نے کہا کہ اگر اس کے لئے تجھے کوئی پیسے لگانے پڑے تو کتنے کوئی پیسے لگائے گا کہا ساری دولت لگا دوں کاش کہ اپنی آنکھیں تو اپنی مرضی سے کھول سکوں تو میرے ان دوستوں میں سے کئیوں کو آج یہ احساس ہوا ہوگا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے اور جو چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ ہے تو اتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر اللہ کی اور اس کو ہم اپنے حساب سے چھوٹا یا بڑا کہہ لیتے ہیں لیکن وہ اتنی بڑی ہیں کہ اگر وہ چھن جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو گئے ہیں میرے ایک ملنے والے ہیں ان کے موں میں لعاو کی مقدار کم ہے جس کو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے یہ قدرتی گریس ہے جو موں کو تر رکھتی ہے اور بولنے میں مدد ملتی ہے اور نظام انہزام کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے کہ مقدار کم ہے تو اب وہ پانچ سات منٹ نہیں بول سکتے بولیں گے تو جو ہے وہ سارا موں خوشک ہو جائے گا میاں مسئلہ کیا ہے لعاب کام آتا ہے لعاب کی مقدار تھوڑی ہے تو کبھی اس کو بھی کسی نے نعمت سمجھا لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہے وہ کسی علاقے میں انہوں نے یہ کیا کہ یہ منڈک نہیں ہوتا ہے منڈک یہ انہوں نے وہاں سے ختم کروا دی دوائی ایسی ڈالی کہ یہ آواز نکالتے ہیں یا اس طرح مسئلہ ہوا تو اب کیا ہوا کہ چاول کی فصل پر ایسی سنڈیاں آ گئیں جس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا تو یہ پانی کے اندر جو منڈکیں ہوتی ہیں یہ ان حشرات کو کھاتی ہیں جو فصل کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں تو اب وہ منڈکیں ڈونڈتے پھرتے ہیں اب ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چیز کتنی بڑی نعمت یہ کیچوہ ہوتا ہے کیچوہ کبھی آپ نے دیکھا جس کو وہ ہم اپنی پنجابی میں گنڈویا کہتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ اس کا فصل سلا کیا ہے یہ مٹی کھاتا ہے ایک طرف سے دوسری طرف سے نکال دیتا ہے اور اب میں ہمارے وہ دور ایک زمیدار تھا تو وہ بچوں کو پیسے دیتا تھا کہ وہ لے کر کے اور اپنے فصلوں میں چھوڑتا تھا اس کو کسی ماہر نے بتایا کہ یہ زمین کی زرخیزی کا جو ہے وہ سبب ہے کہ ایک طرف سے کھاتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے اور وہ مٹی اتنی زرخیز ہوتی ہے کہ دوسری مٹی میں جب ملتی ہے تو کیمیائی کھاتے بھی وہ کام نہیں کرتی جو یہ کیچوہ کام کرتا ہے اور میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اطراف میں اللہ نے کتنی نعمتیں ہمارے لئے پھیلائی ہوئی تو اس لیے اس کا ایک نظام ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہے اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ آپ کو خیر کی راہ اتا کرتے بس بس کا جو دنیا کی دولتیں دی جاتے ہیں یہ ازمائش ہوتی ہیں یہ ازمائش ہوتی ہیں تو جو آپ کو کسی سے نیکی کرنے کی توفیق مل جائے کسی کی مدد کرنے کی توفیق مل جائے کسی دکھی کے کام آنے کی توفیق مل جائے کسی کی جان بچانے کی توفیق مل جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے